آخری مدلے کی طرف بڑھ رہی ہے اس حوالے سے کچھ ہدایات ہیں جو آج آپ کو دی جائیں گی کچھ فیصلے ہیں جو کرنے ہیں اور سب سبر کریے کہ ہم نے اپنے قائد جناب بہترم نواز شریف سے اگلے مرحلے کے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے میرے بینوں اور بھائیوں پچھلے تین سال پاکستان کی سیاست میں ایک نیا تجربہ ثابت ہوئے ہیں اٹھائیس جولائی دو ہزار سترہ کو ہمارے قائد کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے نا اہل قرار دے کر چند لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید مسلم لیگ نوم اور اس کی قیادت تاریخ کی گرد میں دب جائے گی اور پاکستان کی وہ منتخب قیادت جو عوام کے ووٹوں سے عوام کی خدمت کر رہی تھی وہ اس نا اہلی کے بوجھ تلے دب کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی لیکن آج تین سال کے بعد جب چار مارچ بیس سو اکیس کو ہم کھڑے ہیں تو ہمارے قائد کی قیادت اور مسلم لیگ نوم کی قوت پاکستان میں اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ جب تاریخ میں کبھی اتنی مضبوط جماعت نہیں تھی اور کبھی اتنی بڑی تائید اس کی پوشت پر نہیں تھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو عوام کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے اس کو عدالتی فیصلوں سے معذول نہیں کیا جا سکتا دستوری وزیر عظم کو تو معذول کیا جا سکتا ہے لیکن جو عوام کے دلوں کا وزیر عظم ہو اس سے عوام کو اور عوام کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا یہی وجہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون زمنی الیکشن بھی جیت رہی ہے اور پنجاب سے نکل کر خیبر پختون خواہ میں نوشیرہ کی سیڈ بھی جیت رہی ہے اور انشاءاللہ جب بھی جب بھی الیکشن ہوگا تو جو نائنصافی ہمارے قائد کے ساتھ ہوئی تھی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوئی تھی سن سے بلوچستان سے خیبر پختون خواہ پنجاب اور آنے والے الیکشن میں آزاد کشمیر سے بھی مسلم لیگ نون جیتے گی میرے بھائیوں اور بزرگوں میں صرف چند باتیں مختصرن تنظیمی طور پر کرنا چاہتا ہوں تین مئی دوہزار انیس کو قائد محترم اور صدر مسلم لیگ نون نے تنظیمی ذمہ داری ہمارے سپورٹ کی تھی ایک نئی ٹیم کو ذمہ داریاں دی تھی آج مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ گزشتہ دیڑ سالوں کے اندر ہم نے مرکز کی سطح پر تمام تنظیم مکمل کر لی ہے صوبوں کی سطح پر مسلم لیگ نون کی تنظیمیں موجود ہیں ڈویجن کی سطح پر ہم نے نیا کیگر بنایا اور ڈویجنل سطح پر تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں زلوں کی سطح پر تنظیموں کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور ایک نیا کیڈر ہم نے پی پی کے حلقے پر متعارف کرایا تھا وہاں پر بھی تقریباً نوے فیصد تنظیمیں صوبوں نے مکمل کر لی ہیں اور اب ہم اس کام کو یونین کاؤنسل کی سطح پر مکمل کر رہے ہیں میری آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ تنظیمی عودے دار جن کو جگہ دی گئی ہے اب قائد محترم کی ہدایت اور صدر مسلم لیگ نون کی ہدایت کی روشنی میں ہم ان کی کارکردگی کا بقاعدہ جائزہ لے رہے ہیں اور مسلم لیگ نون میں وہی عودے دار برقرار رہے گا جو کارکردگی دکھائے گا عودہ برائے عودے کے کلچر کو ختم کیا جائے گا تو میری گزارش ہے ان تمام عودے داروں سے کہ جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں برائے مہربانی اپنی کارکردگی پر پوری توجہ دیں اور اس امانت کو جو آپ کے سپورٹ کی گئی ہے اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی لگزش نہ لے کر آئیں دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں کسی قسم کی دھرے بندی کو برداشت نہیں کیا جائے گا ہم قائد محمد نواز شریف کے سپاہی ہیں ہم ایک خاندان کے رکن ہیں اور ہمارے لیے ہر وہ شخص محترم ہے جو ہمارے قائد ہماری قیادت اور ہماری جماعت کے ساتھ اخلاص اور خلوص رکھتا ہے اپنے ذاتی اختلافات کو ہم نے تنظیمی کام کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننے دینا اس کے ساتھ میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تنظیمی عوضے داروں کو پارٹی کے اندر ڈسپلن کو پروموٹ کرنے کا کلچر بھی لے کر آنا چاہیے اور میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا یہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کی تعمیر کرنی ہے لیکن اگر ہم اپنے جلسوں میں ہر بوم دکھائیں گے ہر بندہ سیلفی اور کیمرے کی تصویر کے لیے خود کو نمائع کرے گا تو اس سے پاٹی میں ڈسپلن قائم نہیں ہوتا میں خاص طور پر اپنے ان کارکنوں اور قائدین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سٹیج پہ آنے کی بجائے سامنے نیچے بیٹھ کر ڈسپلن سے کاروائی میں شرکت ہونے کا فیصلہ کیا ہے آپ لوگ اصل میں ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو لوگ سٹیج پہ آکے تصویر بنواتے ہیں یا نمائع کرتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ لوگ ان کے بارے میں کس قسم کے تفسرے کرتے ہیں لہٰذا سٹیج کے اوپر اسی کو آنا چاہیے جس کی نشست سٹیج کے اوپر رکھی گئی ہے فارٹو شخص کو خود کو نمائع کرنے کا کلچر ختم کرنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں کچھ نا خوشگوار گزر رہی ہوں گی لیکن ہمیں ہمیں ان باتوں کو اپنی جماعت میں رائج کرنا ہے چونکہ اگر ہم ایک ڈسپلن کی پارٹی نہیں بنیں گے تو ہم کبھی پاکستان کی تعمیریں نہ نہیں کر سکتے دوسری بات میں آپ کے ساتھ جو جلد از جلد شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ آئین کی ترامین ہے جن کی ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے منظوری دی تھی اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ جنرل کاؤنسل بھی ان کی منظوری دے تو وہ آئین کا حصہ بنتی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دیویجن کا جو ٹیر قائم کیا تھا پارٹی میں اس کے عوضے داروں کا ذکر نہیں تھا تا آئین کے اندر تو ہم ایک ترمیم کر کے دیویجن کے عوضے داروں کا آئین میں ذکر لے کر آ رہے ہیں اسی طرح جو ہمارے ونگز تھے ان کا سراحت کے ساتھ ذکر نہیں تھا کہ پارٹی میں کون کون سے ونگز قائم کرنے ہے تو جو تنظیمی میٹنگ میں ہمارے قائد نے جن ونگز کی منظوری دی ہوئی تھی ان ونگز کو بھی ہم آئین کے اندر شامل کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے آئین کے اندر جو صوبے کے اندر صوبائی سطح پہ تنظیم قائم کی گئی ہے اس کی گنجائش نہیں تھی تو صوبائی ہائیکے کی تنظیم کو بھی ہم نے آئین میں شامل کر دیا ہے اسی طرح ہم نے یہ ترمیم کی تھی کہ پارٹی میں ایک سے زیادہ ڈپٹی سیکٹی جنرل بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح ازاد جمع کشمیر کا یونٹ جب بنا تھا تو اسے ورکنگ کمیٹی کے اندر نہیں سمویا گیا تھا تو ہم نے اس کو بھی شامل کیا ہے تاکہ ازاد کشمیر کی نمائندگی ورکنگ کمیٹی کے اندر بھی آ جائے فاتح کا صوبہ ختم ہو گیا ہے تو فاتح خیبر پختونخواہ میں مرج ہو گیا ہے تو اس حوالے سے ہم فاتح مسلم لیگ نون کو بھی خیبر پختونخواہ مسلم لیگ نون میں زم کر رہے ہیں اسی طرح جو پولٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے وہ عوضے داروں کی مدت پانچ سال متعین کرتا ہے تو ہمارے عائن میں وہ چار سال کی تھی تو ہم بھی اس کو پولٹیکل پارٹیز ایکٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پانچ سال کے لیے متعین کر رہے ہیں اسی طرح پارٹی کے صدر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اگر کوئی صوبے کا صدر یا کوئی اور عوضہ بھی صوبائی یا مرکزی خالی ہوتا ہے تو اس کو نامزد کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا الیکشن نہ ہو اس کے علاوہ ہم اس میں یونین کاؤنسل کی سطح پہ بھی جو عوضے ہیں ان کو پارٹی کے اندر شامل کر رہے ہیں اور اس کا پورا ارگنائزیشن سٹرچر دے رہے ہیں ونگز کی سطح پہ دو ترامین جو ونگز میں ہیں کہ ہم ونگز کو نمائندہ کرنے کے لیے ایم ایس ایف کے ممبر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بونافائیڈ سٹوڈنٹ ہو تو کوئی غیر سٹوڈنٹ ایم ایس ایف کا ممبر نہیں ہو سکتا اور اسی طرح جو یوتھ ونگ ہے اس میں بھی ہم اٹھتی سال کی عمر کی قید لگا رہے ہیں کہ وہ عوضے دار جو اٹھتی سال سے زیادہ ہوں گے وہ مدر ونگ کے اندر چلے جائیں گے اور یوتھ ونگ میں میکسیمم ایج اٹھتی سال کی ہوگی اور یہ اس لیے کہ پاکستان کی پنتالیس فیصد عبادی جو ہے وہ اٹھتی سال سے کم عمر ہے اور اس پنتالیس سال کی عبادی کو ہمیں یوتھ ونگ کے ذریعے اپنی پارٹی کے اندر نمائندگی دینی ہے اس کے ساتھ میں کچھ علانات ہیں جو قائد محترم کی منظوری کے ساتھ لانگ مارچ کے غالے میں کنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ چھبیس مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور تیس مارچ کو تین بجے تک یہ کافلے اسلام آباد پہنچیں گے تو کراچی سے اس مارچ کا چھبیس کو آغاز ہوگا باقی تمام صوبوں اور ازلا کے حضرات تیس مارچ کو تین بجے اسلام آباد پہنچنے کے حوالے سے اپنے شیڈیول مرتب کریں گے جو ایک دن میں پہنچ سکتا ہے وہ اتیس کو چلے گا جو دو دن میں پہنچ سکتا ہے وہ اٹھائیس کو چلے گا جو سیم ڈے پہنچ سکتا ہے وہ تیس کی صبح کو چلے گا اس میں ٹگٹ ہولڈرز ایم این ایز اور ایم پی ایز ہر صبحی حلقے میں اگلے دس دنوں کے اندر کم از کم پانچ عوامی اجتماعات یا جلسے منعقت کریں گے جس میں وہ عوام کو لانگ مارچ کے اغراض و مقاصد بیان کریں گے اور عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہر پاکستانی کو کیوں اس لانگ مارچ میں شریک ہونا ہے تو ہر صبحی حلقے میں پانچ عوامی اجتماعات ہر ایم این اے ایم پی اے اور ٹگٹ ہولڈر یقینی بنائے گا ہر صبح کے حلقے کی سطح پر دس رکنی فعال کارکنوں پر مشتمل لانگ مارچ موپلائزیشن اور انتظامات کمیٹی تشکیل دی جائے گی اگلے تین روز میں ہر صبحی حلقے میں کم از کم دس فعال ترین کارکنوں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو اس حلقے میں لانگ مارچ کی تیاری کا کام شروع کر دیں گی ہر صبحی اسیمبلی کے حلقے سے کم از کم پانچ سو افراد کا کافلہ لانگ مارچ میں شرکت کرے گا جو اپنے ساتھ مکمل تیاری کر کے لائے گا تاکہ جب تک اسے یہاں پر قیام کرنے کی کول دی جائے گی وہ یہاں پر اسلام آباد میں خیمہ ظن ہو سکے اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نے گاریاں جیپس اور کوسٹرز لے کر آنے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کو یہاں پر قیام میں سمان رکھنے اور لوجسٹرز مرکزی اور صبحی سطح پر عودے گاروں پر مشتمل مؤثر مونٹرنگ کا نظام وضع کیا جائے گا جو روزانہ کی بنیاد پر زلوں سے اور صبحی اسیمبلی کی سطح سے لونگ مارچ کی تیاری کی روزانہ کی بنیاد پر حاصل کرے گا تمام ونگز اپنے اپنے شعبوں کی لونگ مارچ میں بھرپور شرکت کا فلفور پلان بنائیں گے مرکزی تنظیموں کے ساتھ ساتھ مزدور کسان وقلہ یوت ونگ خواتین علمہ مشاہ مائنورٹی ونگ تاجر ونگ ہر ونگ جو ہے وہ اپنی اپنی ونگ کا لونگ مارچ میں شرکت کے لیے جلوس ترتیب دے گا اور اس میں بھرپور شرکت کرے گا صبحی ونگ مازر ونگ کے ساتھ جی بھی اور یہ جو بھی وہاں کی تنظیم ہے اس کی کوارڈینیشن کے ساتھ آپ نے ان کافلوں کو لونگ مارچ کے مرکزی کافلے میں شامل کرنا ہے صبحی صدور اور ڈیویجنل صدور ان ہدایات پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ ان مقاصد کے اوپر بھرپور تیاری شروع کر دیں اور جو ابھی قائد بھی آپ کو اور ہمیں ہدایات دیں گے ان کو ہم سرخرو کرنے کے لیے اور ان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اس لونگ مارچ کو پاکستان میں ایک تاریخی لونگ مارچ بنائیں یہ لونگ مارچ اس ادھور سفر کو مکمل کرنے کے لیے ہے جو ہم سے دو ازار اٹھارہ میں ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے چھینا گیا تھا جس ترقی کو چھین کر آج پاکستان پہ بدحالی مہنگائی اور افلاس اور رسوائی مسلط کی گئی ہے بدلنے کے لیے ہر پاکستانی کو ہم نے اس میں نکالنا ہے اور شامل کرنا ہے میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پہ بلوچستان سے صوبہ سنگھ کے اندرون سے خیبر پختونخواہ کے دور دراز علاقوں سے آزاد کشمیل پنجاب گلگل بلکستان پورے ملک سے آج آپ سب خواتین و حضرات جس جوش اور جذبے کے آج جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ آئے ہیں وہ خراج تحسین ہے اور اپنی گفتی کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے وہ ترامین جو میں نے آئین کے اندر پیش کی ہیں ان سے ان کی منظوری کے لیے تائید لینا چاہوں گا کیا آپ کو منظور ہے بہت شکریہ بہت شکریہ گناہم سپی جنرل حسن اکبال صاحب